احسان کیا بھلائیں گے ہم شیر خار کا بچے نے تو بڑوں کو بھی جینا سکھا دیا اسلام کی تاریخ میں جو کچھ ہو گیا جو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں قیامت تک ہوگا نہیں اس لئے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہونا کچھ نہیں آقا تشریف لائے سب سے آخر میں تشریف لائے سب سے عظیم آفظل الانبیاء آپ کو یہ نہیں آئے گا جو واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں یہ بنہگار یہ اسی آنگار یہ طالبیں یہ واقعہ بہنے والا نہیں سبحان اللہ بچے نے تو بڑوں کو بھی جینا سکھا دیا خیمے کے سب چرام بجھا کر حسین رہے بچے نے تو بڑوں کو بھی جینا سکھا دیا خیمے کے پہلا واقعہ چودہ سو سال میں کے اندھیرے سے روشنی پیدا کرتا بچے میں کے سب چرام ہو جا کر حسین نے اسلام کا سفینہ کی نارے لائے بچے میں کے سب چرام ہو جا کر حسین نے اسلام کا سفینہ کی نارے لائے بچے میں کے سب چرام ہو جا کر حسین نے اسلام کا سفینہ کی نارے لگا دیا پانچ بچے آپ کی نارے لگا دیا پانچ بچے آپ کی نارے لگا دیا پڑھئے خوب پڑھئے نہیں خوشبویں بھی آگئیں یہ خوشبو بھی میرے مولا کے صدقے ہیں ان لوگ خوشبو لگاتے تو خوشبو نہیں آتے بچے میں کے سب چرام ہو جا کر حسین نے اسلام کا سفینہ کی نارے لگا دیا پھر نے نکل کے فوج سے پائے حسین پر پھر نے نکل کے فوج سے پائے حسین پر ماجد سر نیاز تمننا چکا پھر نے نکل کے فوج سے پائے حسین پر پھر نے نکل کے فوج سے پائے حسین پر ماجد سر نیاز تمننا چکا دیا پھر نے نکل کے فوج سے پائے حسین پر پیاسوں نے تشنگی کا مقدر چکا دیا دریا کو مثلے چشمائے کو سر بنا دیا دریا کو مثلے چشمائے کو سر بنا دیا مولا کی عطا ہے مجھے مشاعروں میں 38 سال ہو گئے کوشش کرتے گئے شاعر اس کی پہجان تو آس بھی نہیں دعا کیجئے بن جائے سوالاللہ 38 سال پہلے جب ابروہا گیا تو ابروہا کے لوگ معمولی لوگ تو ہیں نہیں معلوم ہے یہ پہلے آزماتیں ہیں جب میں شام کو پہنچا تو انہوں نے مجھے مصرہ دیا کہتا ہم آپ کو مصرہ دینا کھول گئے کہتے ہیں اس پر شیر میں نے کہا آپ بھولے نہیں تھے مجھے معلوم ہے جی اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے مہا منطبت کہی اور مولا کی بارگاہ میں خبول ہے یاکوری بنیاں سے پڑتی ہے یہ ان کے کرن کا سبتہ ہے پیاسوں نے تشنگی کا مقدر جگہ دیاں دریاں کو مثلِ چشمائے کو سر بنا دیا احسان کیا بھولائیں گے اس شیر خار کا احسان کیا بھولائیں گے اس شیر خار کا بچے نے تو بڑوں کو بھی جینا سکھا دیا سمان احسان بچے نے تو بڑوں کو بھی جینا سکھا دیا خیمے کے سب چرا بجا کر حسین نے اسلام کا بچے 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 لگ دے خوش اس کے ہم سچے امتی بن جائیں دیوبندی برعلمی سے قبل کاش ہم سب محمدی اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں عزیدوں سے حسینی بھی جائے اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں خوف کیا ہو ہمیں عزیدوں سے ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں یہ وہ میں پھلے کہ جہاں کچھ مانگا جو بھی مانگا جائے گا وہ قبول ہو گئی ہمارا عباد ہے اب جب یہ تیہے قبول ہو گا تو کیوں نہیں دعا کر لیے ہمارے کمینی صاحب نے بہت خوبصورت جو سلامت رکھی ان علامہ کو ان کے جلائے ہوئے چراغ کی بندھم سے روجتی بھی مل جائے تو ہمارے یہ بڑے چیزی بھی مل جائے اللہ تعالی نے اس وقت دنیا میں تین بڑے فیرون ہیں اسرائیل میں ہے امریکہ میں ہے ایک ہندوستان میں ہے میرا خیال ہے کہ دعا ہو جائے اللہ خبول کر لے تو فیرون سے ہمیں اجارت مل جائے تو بڑا ہی کریم ہے مولا ہم کو توفیق بھی عطا کر دے بھیج دے کوئی پھر سے موسیٰ صفت اور فیرون کو فنا اللہ خبول Burnyi اللہ اللہ właści حاصل پہ تو دعا اللہ انشاءاللہ دو سال کے بعد یہ اس پر عمل کریں گا تو تو وہاں پہ نہیں کریں جہاں سے رہا تھا ٹھے سب کچھ گئے آدم نے کہا ہوں کلے کے بعد کہ ہم نے زangers Anything کہ یزید کا پتہ نہیں حسین کے تازیے پوری دنیا سبحان اللہ ہماری تاریخ تو یہ ہے گھرہ وارہ نہیں کر اب انہوں نے مرد آباد سبحان اللہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد ابھی وہ ایک بارل بلوڈ شریف کو ہیدر آباد میں صددین ویسی ایک دار کے مشارہ کرتے ہیں اس میں سامین کی دادا تقریباً دو لاکھ ہوتی ہے میرے مشکسی میں میں پیچھلے اٹھارہ سالوں سے مہا جاتا ہوں میری حمد سے شروع ہوتا ہے مشاعرہ ای ٹی و اردو پر لائیو ڈیلی کاس پڑھتا ہے دنیا کے ساٹھ ملکوں میں جاتا ہے پھر میں ناب پڑھتا ہوں اور آخر میں میں سلام پڑھتا ہوں وہ انہوں نے کہیں سلی ناصر بہنیاں نہیں ساٹھ تین نہیں پہلے تو وہیں یہ خطات پڑھے تھے اس لئے حکم کی تعامل میں میں پیش کرتا ہوں اسی میں میں نے یہ دعا بھی کی تھی دنیا کے ساٹھ ملکوں میں پروگرام جا رہا ہے تو ساٹھ بھی اللہ والوں نے آمین کہ دیا ہوگا تو انشاءاللہ بڑا پا تو بڑا ہی کریم ہے اولا ہم کو توفیق بھی عطا کر دے بیٹھ دے پھر سے کوئی موسیٰ صفت اور فرحون کو فنا کر دے اور فرحون کو فنا کر دے میرے خالد زیادہ کیا ہے میں تکلوف نہیں کر رہا ہوں میرا تکلاتی فریصہ ہے کہ کئی شاید کچھ زیادتے نہیں ہو رہی میرے پیارے میرے ہماری جان ہیں ہم سب کے چھوٹے بھائی میں تین شیر کی جاتا ہوں میں دھوک کے تابعے ہوں اللہ والے سلام اللہ والے سلام جب سوال اٹھا زمین رش کے کعبہ کون ہے جب سوال جب سوال اٹھا زمین رش کے کعبہ کون ہے کربلا نے کہ دیا میرے علاوہ کربلا نے کہ دیا میرے علاوہ کون ہے جب سوال اٹھا زمینِ رشکِ کعبہ کون ہے دیکھ کر عظمِ حسینی لوگ ہیں حیرت صدا دیکھ کر عظمِ حسینی لوگ ہیں حیرت صدا سب کے سب اونچے ہیں لیکن سب سے اونچاں کون ہے سب کے سب اونچے ہیں لیکن دیکھ کر عظمِ حسینی لوگ ہیں حیرت صدا سب کے سب اونچے ہیں لیکن سب سے اونچاں کون ہے سب کے سب اونچے ہیں لیکن سب سے اونچاں کون ہے مولا نے منفی ردیف میں مسبر شیر عطا کر دی سوال کا جواب کون ہے مولا کی عطا ہے سب کے سب اونچے ہیں لیکن سب سے اونچاں کون ہے دیکھ کر پروازِ فترس عرش پر بولے ملک دیکھ کر پروازِ فترس عرش پر بولے ملک دیکھ کر پروازِ فترس عرش پر بولے ملک دیکھ کر پروازِ فترس دیکھ کر پروازِ فترس دیکھ کر بالنے والے بتا دے یہ فرشتہ کون ہے سبان اللہ بات بڑھے والے بتا دے یہ فرشتہ کون ہے ان علماء اکرام کی دعائیں چاہتا ہوں آپ سب اہلے دانش مولا کے عاشقوں کے نظر کرتا ہوں یہ شیئر نہیں اس میں ٹکڑے ہیں کئی سوالہ وہ نہ حمزہ ہیں نہ جعفر ہیں نہ شاہ لا فتح الحمدللہ کسی کی نفی نہیں ہو رہی انشاءاللہ ہوگے بھی نہیں تو ایمان سے خواہ لیں مولا کے فرمائے وہ نہ حمزہ ہیں نہ جعفر ہیں نہ شاہ لا فتح پھر وہ لاکھوں کے مقابل میں اکیلا 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 مجھے گھر بھی جانا ہے میری بیٹی ناصر بھائی کے ساتھ پڑتی ہے تو اس کو دکھانا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ پڑتی ہے میری بیٹی موجود ہے نا تو پوچھے گی پاپا کچھ ٹھیک تھا کام کیا بھی ہوئی ہے مواناللہ حالانہ وہ بھی مولائی ہے اسے بھی معلوم ہے کہ جب رہے تو کچھ لے کر ہی آئی مواناللہ وہ نہ حمزہ ہے نہ جعفر ہے نہ شاہے لا فرطان وہ نہ حمزہ ہے نہ جعفر ہے نہ شاہے لا فتح پھر وہ لاکھوں کے مقابل میں اکیلا پھر وہ لاکھوں کے مقابل میں اکیلا کون ہے جب سوال اٹھا زمین رشت کعبہ کون ہے کربلا نے کربلا نے کربلا نے کہہ دیا میرے مواناللہ مواناللہ آج اللہ آج اللہ آج اللہ آج اللہ سوال اٹھا مواناللہ سلامت رکھیں ہمارے ڈاکٹر ماجید دیوغرنی صاحب ابھی بہر خوبصورت انتاز میں بہر گائے یہ اہلی ویت میں اور آئیے اب آپ جس کا انتظار ہے آپ کو بھڑی آئی اور میں ترخواب کر رہا ہوں جناب نایاب اللہ علی صاحب سے ایک اہلی